بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بلکل الگ نیوز ہے جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت شکریہ آج کا جو واقعہ ہے جڑا مالا کا واقعہ ہے بہت خوف نک باقعہ ہے کس طرح سے ہوا کیا ہوا اور کیوں ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے ہوا کیا ہے اس کی بات پہلے کر لیتے ہیں چار ادھر چرچز جو امسیحی عبادت گاہیں ہیں ان کو نظرے آتش کر دیا گیا اور چالیس سے زائد کا انتقام کا نشانہ بنائے گئے توڑ پڑ کی گئی تانی نقصان کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ہائی اس کی بھی ایک ریزن ہے اب یہ یہ صورتحال شروع ہوئی تقریبا صبح کے پانچ بجے کے آسباز شروع ہوئی اور تقریبا دن بارہ بجے یہ اپنے روج پر پہنچی اور دوپہر کے اختتام پر یہ پورے پاکستان میں اس کی ویڈیو وارل ہو گئی یہ کئی گھنٹے بنتے ہیں اور ان کئی گھنٹوں میں جو ابتدا ہے وہ جو تحریر میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہاتھ سے لکھی ہوئی لال رنگ سے لکھی گئی تحریر ہے مسلمانوں کے بارے میں ناؤزباللہ ایسے کلمات ہیں جو توہین امیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوے غستاخی ہے ایک بندے کی وہ اپنی تصویر ہے اور وہ جو بندہ ہے وہ وہاں کے پادری کا بیٹا آمیر ہے اور آمیر پر یہ الزام ہے کہ اس نے یہ تحریر لکھی ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے اور آمیر کا خود کا یہ کہنا ہے کہ میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایسی تحریر لکھوں اور ساتھ ہمیں تصویر بھی چپکا دوں اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب مجھ پر الزام ہے مجھے پھنسانے کے لیے کیا گیا ہے میں نے ایسا نہیں کیا لال رنگ سے ہاتھ سے لکھی ہو یہ ایک تحریر اس تحریر کے بعد مساجد میں اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ عیسائیوں نے قرآن پاک کی دین کی ہماری بے حرمتی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ہے ہم نے اسے بدلہ لینا ہے ورنہ ہم کس بات کے مسلمان اس طرح کے علانات مساجد سے ہوئے اور اس کے بعد ہم نے مشتعل افراد کو سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا میں اگر مناظر کو دیکھوں تو چرچ کی امارت کے اوپر لگے ہوئے کراس کو توڑتے ہوئے لوگ اور بابری محضر دیکھوں تو اس کے گمبل پر چڑھ کر چاند تارہ توڑتے ہوئے لوگ مجھے ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق میں کیسے ڈونڈوں میں شرمیندہ ہوں کہ یہ ہم نے کیا کیا لوگوں کے گھروں کو جلایا ایسی خبریں ہندوستان سے آتی ہیں کہ وہاں رسس کا نظریہ ہے جی شریرام کا نعرہ ہے اگر نعرہ نہیں لگاتے تو وہ آپ کو مارتے ہیں آپ کے گھروں کو جلاتے ہیں مجھے اس سے کم لیکن ملتے جلتے مناظر نظر آ رہے ہیں یہ واقعہ مصدقہ نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ سب کیا گیا ہے جس پر الزام ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے پنسانے کی کوشش کی گئی ہے پولیس کھڑی ہوئی ہے ویڈیوز آ رہی ہیں اور یقین کرے کہ پولیس والے ایسے آرام سے ہاتھ لگا لگا کر لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ پتر گل سون نہ کرو پر وہ کر رہے ہیں کیونکہ حجوم اتنی بڑی تعداد میں ہے اور پولیس والے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور کئی جگہوں پر تو پولیس کو ٹھیک ٹھاک مار بھی پڑی ہے اور یہ سب کچھ کر ڈالا ہے اس کے بعد لوگ ازاد ہو گئے اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے حرکتیں گی یعنی نقصان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بچ گئے اسسسنٹ کمیشنر وہاں کے خود ایک مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے وہاں پر جو مسیحی کلونی ہے لوگوں کو بتایا کہ یہاں سے نکلو اور وہاں پر کچھ سیکیورٹی بھی لگا دی پولیس کا اس پورے معاملے میں ایک ذمہ ترنہ کردار یہ بھی تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی لگی اور لوگ نکل گئے یہ سب جلاو گراؤ لوگوں کے نکلنے کے بعد ہوا یہ پولیس کے کردار پر ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ لوگ بچ گئے اس کے بعد لوگ اسسسنٹ کمیشنر کے پیچھے گئے ہیں اب اسسنٹ کمیشنر تبدیل کر دیے گئے ہیں تاکہ معاملات کو کنٹرل کیا جا سکے اور سوشل میڈیا پر خبر پھیلا دی گئی کہ اسسسنٹ کمیشنر فرار ہو گئے ہیں یہ مناظر پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی بیزتی کی وجہ بن رہے ہیں پاکستان کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں جب بوشب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مقدس کتاب جل رہی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ سویڈن کے واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے کتنا کچھا لگیں گے جبکہ آپ کے بوشب آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے چرچس جلا دیے آپ نے ہماری مقدس کتابیں جلا دی کس مو سے ہم ان سے بات کرنے کے قابل ہوں گے کس مو سے ہم دنیا بڑھ میں ہونے وال توہین پر ان سے بات کرنے کے قابل رہیں گے اور ہمارے ہاں یہ ہوا ہے اور اس کے لیے ناؤز بلہ ہم نے مساجد کا پلیٹ فارم استعمال کیا ہے اس انتہا پسندی کو دنیا کو دکھانے کے لیے اور یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں سیال کورڈ میں سیر لنکر منجر وال واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا ہم مکمل طور پر تیار نہیں ہیں ان واقعات کو مکمل طور پر روکنے کے لیے ان کا صدیباب کرنے کے لیے کیونکہ ہم اپنے ایڈوکیشن سسٹم میں بچوں کو عدم برداشت پڑھائیں اس کے لیے ہم امادہ نہیں ہیں ہمارا جو دین ہے وہ آسانیہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے لیے ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے قابل نہیں ہوئے ہیں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور یہ اب تک ہم اپنے لوگوں کو نہیں سکھا سکے ہم اپنے لوگوں کو عدم برداشت نہیں سکھا سکے ہم اپنے لوگوں کو تمیز تہذیب نہیں سکھا سکے اور ہم ناکام ہیں اور یہ ہماری ایڈوکیشن سسٹم کی ناکامی ہے ہماری ریاست کی ناکامی ہے ہماری سیاست کی ناکامی ہے اور یہ ناکامی ہمارا مو کالا کٹ چکی ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ